دوستو شادیوں کا سیجن شروع ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کو بھی یہاں وہاں سے شادیوں کی انویٹیشن آنے شروع ہو گئے ہوں گے جیسے کہ مجھے آ رہے ہیں جب بھی ہم شادی میں جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو سب سے پہلا من میں خیال آتا ہے کہ کیا گفت لے کر کے جائے اور ایسے ہی سوال آپ کے من میں بھی آتا ہوگا ایسے میں ہر کوئی نئے جوڑے کے لئے ایک سے ایک بڑے گفت لے کر کے جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جو گفت اسے دے رہا ہوں وہ اس کو پسند آئے اور وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھے لیکن کئی موقعوں پر ایسا نہیں ہوتا ہے گفت پسند نہ آنے پر آپ کا گفت اس کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں گھومتا رہتا ہے جس گفت کو اپنے بڑے پیار سے نئے جوڑے کے لئے دیا تھا وہ کچھ دنے بعد کسی اور جوڑے کے پاس میں ملتا ہے میرے ساتھ ایسا نہ ہو اس کے لئے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسا گفت میں لے کر کے جاؤں جسے وہ نئے جوڑا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور میں آشاء کرتا ہوں دوستو آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ آپ کا دیا ہوا گفت ہمیشہ جوڑے کے پاس میں رہے وہ اسے آگے ٹانسپر نہ کر دے کیونکہ بڑے پیار سے آپ اسے کچھ جوڑے کے لئے لے کر کے گئے تھے اب آگے میں بتاؤں گا اس کے لئے میں نے کیا سماحہ دان ڈھونڈا ہے اور آپ کو اس کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے نام ہے سجن کمار اور میں ہمیشہ آپ کے لئے ایسے وڈیو لے کر کہاتا رہتا ہوں جس سے آپ کا سماحہ اور پیسہ دو نہیں بچتے ہیں دوستو ایک پرفیکٹ گفٹ میں کیا خاصیت ہونی چاہیے میرے حساب سے جو پرفیکٹ گفٹ ہوتا ہے اس میں کچھ چنندہ تین خاصیت تو ہونی ہی چاہیے پہلا تو بہت ہی سندر ہو دوسرا وجن میں ہلکا ہو اور تیسری خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس گفٹ کو آپ جیسے دے رہے ہیں اسے وہ ہمیشہ سمال کر کے رکھیں اسے کسی اور کو ٹرانسفر نہ کریں اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے میرے دماغ میں آئیڈیا آیا دوستو ہر کسی کو اپنے نام سے بہت ہی پیار ہوتا ہے اسی بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک ایسا گفٹ بناوں گا جس کے اوپر نئے جوڑے کا نام لکھا ہوگا تاکہ وہ ہے اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھے اور گفٹ اتنا سندر ہو کہ ہر کوئی دیکھنے والا کہے کہ کیا چیز بنائی ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا گفٹ سندر ہونا چاہیے وجن میں ہلکا ہونا چاہیے اور دینے والے کو وہ پسند بھی آنا چاہیے اس کے علاوہ ایک خاصی طور بھی اس میں ہونی چاہیے کہ وہ ایک کفائیتی ہونا چاہیے بہت مہنگا نہیں ہونا چاہیے اسی سب کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ گفٹ بنایا ہے جسے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوگا اب میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو گفٹ میں نے بنایا ہے یہ ایک ریلک شیٹ کی اوپر بنا ہوا ہے یہ ایک وائٹ کلر کی اکرلک ہے اس کا اتھیکن ہے 3 mm ہے اس کے علاوہ جو گولڈن شیٹ دیکھ رہے ہیں یہ گولڈن اکرلک شیٹ ہے اس کا اتھیکن ہے 2 mm ہے اب ہم نے سیمپل اس کے اوپر نام لکھا سونا لکھا ویٹس ڈیمپل اب مجھے نہیں لگتا کہ جوڑا اسے کسی اور کو ٹرانسپر کرے گا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسے اپنے پاس ہی رکھے گا اب میں اسے بیک سائیڈ سے بھی دکھا دیتا ہوں بیک سائیڈ میں دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ جو فلم لگاوا ہے ایک پروٹیکشن فلم ہے جو اوریجنل اکرلک شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپرے فلم لکھ کر کے ہی آتا ہے فرنٹ سائیڈ میں نے اتار دیا تھا بیک سائیڈ سے میں نے جان پھوچ کے نہیں اتارا کیونکہ میں آپ لوگوں دکھانا چاہتا تھا اب یہ دیکھیں گا جو وائٹ کلر والا شیٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سے میں نے فلم اتار دیا ہے لیکن یہ جو گولڈن کلر کے جو شیٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر ٹیکسٹ ہم نے کٹ کیا ہے اس کے اوپر سے فلم نہیں اتارا ہے اگر میں آپ کو تھوڑا سا اتار کے دکھاؤں تو کیسا ہوگا اس کی فنشنگ ایک دم سے بڑھ جائے گی یہ دیکھیں آپ جو ڈیفرینس جو ہے خود ہی محسوس کر پائیں گے میں تھوڑا سا آپ کو اتار کر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں جہاں جہاں سے فلم اتار رہا ہے وہاں وہاں سے اس کی سندرتہ اور ادھک بڑھتی جا رہی ہے یہ میں نے صرف آپ لوگ کو دکھانے کیلئے اس کو نہیں اتارا تھا نہیں تو میں اس کو اتار دیتا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ ڈیفرینس کتنا ہے یہ دیکھیں اس کی اور بھی فوٹو ویڈیو میں نے ویڈیو کے اینڈ میں ڈالی ہے جہاں پر آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا گیفٹ افشنس ہو سکتے ہیں اس کی جانکاری بھی آپ وہاں پہ پائیں گے اب اسے دیکھنے کے بعد آپ میں سے بہت سارے لوگ چاہیں گے کہ آپ کے لئے بھی کوئی ایسا ہی گفٹ بنا کر کے دے دیں تو اسی کے لئے میں یہاں پہ ہوں یعنی آپ بھی اس پرکار کوئی گفٹ نئے جوڑے کو دینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ مائی انٹین فیکٹری پر جا کر کے اس پرکار کے انیکوں گفٹ میں سے کوئی بھی ایک گفٹ پسند کر سکتے ہیں اور اس گفٹ کو ہم آپ کے حساب سے کسٹمائز کر کے بنا دیں گے وہے بھی بہت ہی کم کیمت پر پرائز کی جانکاری بھی آپ کو ویب سائٹ پر مل جائے گی اور یادی ابھی بھی آپ کے مند میں اس گفٹ کو لے کر کسی بھی پرکار کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں میں ہر ایک کمنٹ کا پرسنلی جواب دیتا ہوں اور کمنٹ کرنے والے کا نام لکھ کر کے جواب دیتا ہوں اسی لئے بلکل بھی سنکوچ نہ کریں کیسے ان کوشن کیوں نہ ہو آپ اسے کمنٹ میں مجھ سے پوچھئے اس کے علاوہ آپ میں سے جو بھی اسے لینے میں انٹرسیڈ ہیں ان کے لئے میں نے ڈسکرپشن باکس میں ایک ویٹس ایپ کا لنک چھوڑا ہے جسے لنک پر کلک کر کے آپ ہمیں اپنے گفٹ کا سائج کلار ٹھکنیس ٹیکسٹ آدھی کی جانکاری دے سکتے ہیں اور اس جانکاری کے آدار پر ہم آپ کو آپ کے کسٹمائز گفٹ کا پرائز بتا دیں گے اور یہاں میری جمہداری ہے کہ آپ کے دیئے گئے سمیہ پر آپ کا گفٹ آپ کے گھر پر پہنچے تاکہ جیسے جوڑے کے لئے آپ نے اسے بنوایا ہے اسے آپ سمیہ پر دے سکے جیدی ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں جلدی ملتے ہیں اگلے وڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار موسیقی